عظمتِ تاجو شریعہ سے جسے انکار ہے کل بھی وہ بیمار تھا اور آج بھی بیمار ہے مفتی مجائد حسین صاحب قبلہ علامہ ڈاکٹر ناصر انجم صاحب قبلہ علامہ فیضان رضا صاحب قبلہ علامہ شہادت حسین صاحب قبلہ سے بہت ساری ملاقاتیں ہیں لیکن علامہ نادر حسین صاحب سے میری پہلی ملاقات ہے آج جو وقت کی ضرورت ہے بگڑے ماحول میں جس تقریر کی جس کتاب کی ضرورت ہے وہ کتاب آپ نے سن لیا وہ کتاب آپ نے سن لیا اور حضرت کی تقریر کے بعد بیٹھ میرے بال سب کو میں نے ماحول بنا کے دیا تو ممتاز صاحب کے لیے حق نہیں ہے کیا نہیں ممتاز صاحب کو میں پڑھا دیتا میں تو دکھتی ہوئی نبض پر انگلی رکھ کر کام کرنے کا ہنر جانتا ہوں آپ جب اشارہ کر رہے تو اس وقت اگر ممتاز صاحب مائی کے حوالے ہوتے تو کیا حال ہوتا میں نے خوشبو کے بند کھول دی اب ہوا تیری ذمہ داری ہے اب آپ کی ذمہ داری ہے لیکن وہ چار میں سے سن لو اور انقلاب آفری ماحول میں سنو انقلاب آفری ماحول میں سنو تو دشمنوں میں محبت تلاش کرتا ہے تو دشمنوں میں محبت تلاش کرتا ہے حرام رزق میں برکت تلاش کرتا ہے تو دشمنوں میں محبت تلاش کرتا ہے حرام رزق میں برکت تلاش کرتا ہے اسی کے قدموں کے نیچے ملے گی اینادہ تم ماں کو چھوڑ کے جنت تلاش کرتا ہے اسی کے قدموں کے نیچے ملے گی اینادہ تم ماں کو چھوڑ کے جنت تلاش کرتا ہے آئیے وہ شائر مائک کے حوالے ہو رہا ہے جس نے پروں سے نہیں حوصلوں سے پرواز کیا جس کے نام کا اعلان کسی بھی بزمے میں کر دیا جاتا ہے تو سامین کے ہوتھوں پر کھیلتے ہوئی مسکراتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی میں بھی اسی شائر کی طرف رکھ کرتا ہوں جس پہ آپ کی نگاہیں ٹھکی ہوئی ہیں اور وہ شائر بھی باد عشاء سے اپنی باری کے انتظار میں بار بار اپنا پہلو بدل تو آپ کا سبر افتتاب کو پہنچا اب دونوں ہاتھوں کو اپنے نبی کی محبتوں کے چلاک کی لوکوں بڑھا کر حسینی انداز میں ایک بار اٹھا کے بول دو سبحان اللہ وہ جس کے دل میں عشق سیدے بتھا نہیں ہوتا وہ جس کے دل میں عشق سیدے بتھا نہیں ہوتا ادا ایسے بشر کا کوئی بھی سجدہ نہیں ہوتا نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا پرہیلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا پرہیلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا آپ کی محبتوں کی دہلیس پر اڑنے کو پر تولنے والا شائر شائر اسلام شائر حدیل عزیز شائر ہندوستان جناب محترم ممتاز ٹانڈگی محبت سے درود پاک کا نظرانا آقا کی بارگاہ میں پیش کریں محبت سے پریں اللہ وسلم سیدنا شفیئنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ ہم سنانے چلے ہیں ناتِ رسول جس کو تکلیف ہی وہ گھر جائے گھر پہنچ کے بھی نہ سکون ملے آخری ہے علاج مر جائے سدام بھائی چلے گئے بھی میں نے دیکھا میں نے کہا بھی کہ آپ آئیے بہرحال میں روک بھی نہیں سکتا لیکن جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں سب کا شکر دوزہ آنے کو کوئی نہیں روک سکتا خطیبِ بے بے ساتھ ایک خوبصورت خطاب کے بعد زمانہ جنہیں حضرتِ اللہ مولانا نادری صلی اللہ صلی اللہ علیہ آبادی کے نام سے جانتا ہے پہچانتا ہے خوبصورت خطاب ہوا دل خوش ہو گیا ایک میسج تھا ایک پیغام تھا اگر کوئی یہ کمل کر لے گا تو جلسہ کرنا کو مولانا اور آپ یہ جان لے کہ نقیبِ حردیل عزیز نقیبِ صدا بخار ایور گرین آئی کر جنابِ اکرم جلال پوری صاحب کی خوبصورت خطابت میں یہ جلسہ سرِ شام سے لے کر صلات و سلام کی قریب ہے انشاءاللہ رحمان ہم بڑی محبت سے آقا کی بارگاہ میں نظرانے صلات و سلام پیش کر کے اپنے گھر رقصت ہو جائیں گے ممتاز ٹانڈا چلا جائے گا آپ اپنے گھر چلے جائیں گے لیکن یہ بھی جانے کہ آپ اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت وقت گزار کے جائیں گے اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سوسل میڈی آز کے ذریعے سنیوں کی آواز کو بہت دور تک جو پہنچا رہے ہیں وہ کرامت ساؤنڈ سسٹم جو اس پورے جلسے کی آئیڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں آپ یوٹیوب پر کرامت ریکارڈنگ سرویس کو سبسکرائب کریں اور اس پورے پروگرام کو آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں آپ اپنے موبائل میں اور تمام تر ذریعے سے سن سکتے ہیں ویڈیو ریکارڈنگ کوئی نہیں کرے گا آئیے سب سے پہلے برکت کے واسطے خوصورت کلام کا انتخاب لیکن جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں محبت سے پیشگی کہیں دو یا رسول اللہ چلی یہ گنیمت ہے کی ہیں سدام بھائی آئیں گے ابھی میں مطلب ہوں گا